امیرکا کے نسانے پر آیا چین کا دوست پاکستان جی ہاں دوستو بتائیں گے پوری خبر امیرکا نے دی ہے پاکستان کو بڑی چیتاونی بتائیں گے کیا ہے وہ چیتاونی ساتھی آپ کو بتائیں گے جہاں پر چین سے سیما پر ٹکراو میں بھارت کے ساتھ آیا امیرکا جی ہاں دوستو بتائیں گے یہ بھی خبر اس کے آگے بتائیں گے جہاں پر چین نے مدد کے نام پر پاکستان میں کیا بڑا گھوٹالا جی ہاں دوستو اور ریپورٹ میں ہوا چونکانے والا بڑا کھلاسہ بتائیں گے پوری خبر کیا ہے دوستو اس سے آگے بتائیں گے جہاں پر اب چینی کمپنیوں کو یو ایس سے نکالنے کی تیاری ہو گئی ہے شروع ڈلی سٹنگ بل ہو گیا ہے پاس یہاں دوستو بتائیں گے پوری خبر ساتھی دوستو صرف آن لائن ہی رہی ریلوے سٹیشن کاؤنٹر سے بھی ملے گا ریلوے کا ٹکٹ بتائیں گے پوری خبر ساتھی آپ کو دوستو فلائٹ کی ٹکٹ کے بارے میں بتائیں گے جہاں پر اب فلائٹ کی بھی بکنگ شروع ہو گئی ہے تو بتائیں گے پوری خبر دوستو بنے رہیے گا ویڈیو کے لاشٹ تک اور ویڈیو کو چھوڑ کے مجھ جائیے گا ساتھی ابھی اس ویڈیو کو اپنے بھائی بندوں میں شیئر ضرور کر دیجئے گا دوستو تو چلتے پہلی بڑی خبر کی اور جہاں پر آپ کو بتا دے اب امریکہ کے نرسانے پر آیا چین کا دوست پاکستان دی یہ بڑی چیتاونی بتا دے دوستو آپ کو دراصل آتنگواد پر لچر رویہ اپنانے والے پاکستان کو ایک بار پھر امریکہ نے کڑا جھٹکا دیا ہے امریکہ کی ایک شرس راجنائک نے کہا کہ ٹرم پرشاسن پاکستان کے آتنگوادی سموہوں کو لے کر کیے جا رہا ہے گھارے سے خوش نہیں ہیں اور ایسے سنگٹھنوں کا صفایہ کرنے کے لیے اسلام آباد پر دباؤ بنایا جا رہا ہے ساتھی آتنگ کی حافظ سعید کے خلاف پاکستان سے اٹھائے گئے قدموں پر بھی ناراض کی جاہیر کی ہے دکشن اور مدی ایشیا ایمام لوگ کی نیو ترمان پردھان اوب سہائک ویدیش منتری ایلیس ویلس نے کہا کہ پاکستان نے آتنگواد کے صفائے کے لیے کچھ مہتو پورن قدم اٹھائے ہیں لیکن یہ اسٹھائی نہیں ہے ویلس نے کہا میں ان قدموں کو اسٹھائی نہیں مانتی لیکن یہ مہتو پورن قدم ہے چاہے حافظ سعید کا بھی ہو جانی یا دوش سدھ ہو سمپتیوں کا کرک کرنا ہو ہمیں اس پر دھیان کیندرت کرنے اور ہمارے انتر راشتری ساجداری کے ساتھ کام کرنے کے آوشکتہ ہے اس کو لے کر آپ کی کیا رہی ہے دوستو کہ پاکستان اور چائنہ کو امریکہ کو کس طرح سے انٹے پر لینا چاہیے جنوب بتائیے گا چلتے کر بڑی خبر کی اور دوستو جہاں پر آپ کو بتا دے چین سے سیمہ پر ٹکراؤں میں بھارت کے ساتھ آیا امریکہ بتایا خطرہ بتاتے دوستو آپ کو لڈاک اور سکم سے لگی چین کی سیمہ پر تناؤ پن گھٹنا کرموں کے بیچ امریکہ نے بھارت کا سمرتن کیا ہے امریکی راج دوت نے کہا ہے کہ اس طرح کے ویواد میں ہمیں چین کی اور سے پیدا ہو رہے خطرے کی یاد دلاتے ہیں جیہاں دوستو امریکی ویدیش منترالین دکشین اور پششم ایسیا ویباہ کے پرمگ ایلیس ویلس نے کہا چین کے اکساوے اور پریشان کرنے والے روئیے کے خلاف ایک جیسی سوچ رکھنے والے دیش امریکہ بھارت آسٹریلیا اور ارسیان سرس ایک ساتھ آ گئے ہیں جیہاں دوستو تو یہ بڑی بات کہی ہے امریکہ نے کیے سارے دیس مل کر دوستو ایک ساتھ آ گئے ہیں اور چین کو گھرنے کی تیادی شروع ہے دوستو آپ کیا مانتے ہیں کہ چین کو کس پرکار سے گھیرنا تھا یہ اپنی رائے جروع دیجئے گا اس پر چلتے کا اور بڑی خبر کی اور جہاں پر آپ کو بتا دیں چین نے مدد کے نام پر پاکستان میں کیا بڑا گھوٹالہ ریپورٹ میں ہوا چوکانے والا خلاصہ جیہاں دوستو بتا دے آپ کو چین بھروسہ کرنے لائک نہیں ہے اب اس نے اپنے دوست پاکستان کے ساتھ ہی گھوٹالے کا کھیل کر دیا اس نے سی پی ای سی پروجیکٹ کے بہانے بڑے گھوٹالے کو انجام دیا ہے جیہاں دوستو چین کے ادیوگ پتیوں نے پاکستان کو 630 ملین امریکی ڈالر کی چپت لگائی ہے چین پاکستان اکانومک ہوریڈور کے بہانے اس گھوٹالے کی پٹ کتھا چین نے رچی آپ کو بتا دے کہ چین پاکستان میں سی پی ای سی پروجیکٹ کے نام پر بڑا نویش کر رہا ہے پاکستان میں گھوٹالے میں دو چینی بجلی اتپادک ہوا نینگ شیڈونگ روی ارجا اور پورٹ کاسیم الیکٹرک پاور کمپنی لیمیٹیڈ شامل ہے دونوں کمپنیاں سی پی ای سی بجلی پریوجناوں سے جڑی ہوئی ہیں ان کمپنیوں پر مانک پرکریا کے اولنگن کے بھی آروپ ہیں دونوں چینی پلانٹ نے زیادہ پروفٹ کے لیے لاغت قیمت بھی زیادہ دکھائی ہے وہ پچاس سے ستر پرتیشت تک کا سالانہ ملافع کماتے تھے یہ لاغت پاکستان کے کنزیومر وہ بھوکتاؤں سے نکالی جاتی تھی تو دیکھا آپ نے چین پاکستان کا دوست کہہ جانے والے چین نہیں پاکستان کو تکڑا دھوکا دیتی ہے دوستو اس کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ چین کسی کا بھی نہیں ہے اپنی رائجر روز دیجے گا اگر آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے دوستو تو چلتے ایک اور بڑی خبر کی اور جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اب چینی کمپنیوں کو یو اے سے نکالنے کی تیاری ڈلیسٹنگ بل ہو گئی ہے پاس بتاتے دوستو آپ کو کورونا فائرس کو لے کر امریکہ اب چین پر چوتھ حرفہ دباؤ بنا رہا ہے آرثک موڑچے پر امریکہ ایک کے بعد ایک چین کو جھٹکا دے رہا ہے اب امریکی شیئر واجار میں لسٹڈ چینی کمپنیوں پر ڈونالڈ ٹرمپ کی تیڑی نظر ہے جہاں دوستو دراصل امریکی سینیٹ میں ایک بلپاس کیا گیا ہے جو دکھاتا ہے کہ امریکہ کس قدر چین کو لے کر چڑھا ہوا ہے امریکی راستر پتی ڈونالڈ ٹرمپ نے کورونا وائرس کو پوری دنیا میں فیلانے کے لیے چین کو جمعیدار ٹھہرائیا ہے ٹرمپ لگاتار چین پر کورونا کا ٹھیک رہا فوٹر ہے اور سبق سکھانے کی بھی بات کر رہے ہیں دوستو دوستو اتنے دنوں سے دکھ رہا ہے کہ پاکی امریکہ کس پرکار سے چین کو لے کر بڑے بڑے ایکشن لے رہا ہے اس کو لے کر اپنی رائے ضرور دیجئے گا دوستو چلتے کر بڑی خبر کی اور جہاں پر آپ کو بتا دے کہ کرناٹک میں سونیا گاندی پر ایف آئی آر کانگریس پر پی ایم کیئرز فنڈ کی گلت جانکاری دینے کا آروب جیہاں دوستو بتا دے آپ کو دیش اس وقت کورونا وائرس کے مہا سنکٹ سے جوج رہا ہے اور اس بیچ کانگریس بھاجپا میں سیاسی گھماسان ہی زاری ہے اسی گھماسان کے بیچ کرناٹک شیموگا جلے میں کانگریس ادیرچ سونیا گاندی کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے ایف آئی آر میں آروب لگایا گیا ہے کہ کانگریس پارٹی کے دوارہ سوشل میڈیا پر غلط جانکاری فیلائی جائے رہی ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ گیارہ مائی کو کانگریس پارٹی کے اور سے غلط دعوے کیے گئے اور کے اندر سرکار پر جھوٹے آروب لگائے گئے جیہاں دوستو اس میں پردان منتری کیرس فنڈ سے جھوڑے کچھ آروب لگائے گئے جو غلط تھے اس کو لے کر آپ کی کیا رہا ہے دوستو جو کانگریس اس پرکار سے اپنی راجنیتی روٹیاں سیکھ رہی ہیں اور جھوٹے جھوٹے آروب بھاجپا پر لگا رہی ہے اس میں بھی پی اے پی ایم کیرس فنڈ کو لے کر بڑی جھوٹی ڈیٹا کو پیش کیا ہے انہوں نے دوستو اس کو لے کر آپ کی کیا رہا ہے جنوب بتائیے گا چلتے گا اور بڑی خبر کی اور جہاں پر آپ کو بتاتے کہ کورونا سنکٹ سے پیدا ہوئے اب سر کا بھارت اٹھا سکتا ہے فائدہ امریکہ بھی چاہتا ہے بھارت کا ساتھ بتاتے دوستو ایک ورشت امریکی راجنائک نے بدوار کو کہا کہ کورونا وائرس سنکٹ پیدا ہوئی سم بھاوناؤں کا فائدہ اٹھانے کے لیے بھارت کو آردھک سدھار کرنے ہوں گے دکشین اور مدی ایشیا کے لیے ویدیش ویباہ کی کاروائق سہایک منتری ایلیس ویلس نے کہا کہ امریکہ بیپار سمجھوتا چاہتا ہے لیکن بھارت ایسا نہیں کر پایا انہوں نے کہا کورونا مہاماری کے بعد کمپنی اپنی آپورتی سرنکلا میں ویویدتا لانا چاہیں گی اور یہ واسطہ میں بھارت کے لیے ایک سنہرہ اوسر ہے جس کا باجار کہ انکول نجلیے کے ساتھ فائدہ اٹھانا چاہیے انہوں نے کہا کہ امریکہ کاروباری ماحول میں سدھار کے لیے بھارت کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے تو دوستو کیا آپ چاہتے ہیں کہ بھارت اور امریکہ کو ایک ساتھ کام کرنا چاہیے دوستو اور بیپار کو آگے بڑھانا چاہیے اگر آپ کی رائے ہے ہاں یا نہ اپنی رائے ضرور دیجئے گا دوستو کارن کے ساتھ چلتے کے اور بڑی خبر کی اور جہاں پر آپ کو بتا دے پچیز مہی سے شروع ہوں گی گھرے لو ویمان سیوائیں بیچ کی سیٹ ہوگی کھالی بیچ کی سیٹ کھالی نہیں ہوگی جانے کتنا ہوگا کرایا بتا دے دوستو آپ کو دیس میں پچیز مہی سے گھرے لو ویمان سیوائیں یعنی domestic flights بہال ہوں گی کینڈریہ ناغریک اڑیان منتری حردیب پوری نے منتری حردیب سنگھ پوری نے گروہار کو پریس کانفرنس آیوجت کر کے اہم جانکاریاں ساجہ کی ہیں بیمانن کمپنیاں منمانہ کرایا نام وصول پائے اس لیے سرکار نے ٹکٹو کے ادھکتم ریٹ تیہ کر دیے ہیں کرایا کی نئی دریں اگلے تین مہینے تک لاغو رہیں گی گھرے لو اڑانوں کے لیے جروری گائیڈ لائنز پہلے ہی جاری کر دی جا چکی ہے ایک تیہائی چھمتا کے ساتھ ہی سنچالن دیرے دیرے شروع کیا جائے گا ہوای اڈے پر فیزیکل چیک ان نہیں ہوگا سبھی یاتریوں کو رو کی سیتو ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا آنی وارے ہوگا سبھی یاتریوں کو فیس ماں سے پہننا بھی آنی وارے ہوگا جیہاں دوستو ہردی پوری نے کہا کہ روٹس کو ساتھ سیکشن میں بانٹا گیا ہے اسی کی آدھار پر کرایا لیا جائے گا دلی سے ممبئی کا کرایا یاترہ کے لیے کم سے کم 3500 اور ادھکتم 10 ہزار ہوگا جیہاں دوستو جو 90 منٹ سے 120 منٹ کی کیٹیگری میں آتی ہے اس کو لے کر آپ کی کیا رائے دوستو کیا سرکار صحیح قدم اٹھا رہے ہیں یا آپ لوگ کو لگتا ہے کہ کرایا کچھ جادہ ہے تو اپنے رائے جرور دیجئے گا دوستو چلتے گا اور بڑی خبر کی اور جہاں پر آپ کو بتا دے کہ رام للا کے گرب گرہ اس تھل سے پراشین مندر کے اوشیس ملنے کے بعد حبیب اور رومیلا سے لوگوں نے کیا معافی کی مانگجیاں دوستو بتا دے ایوڈیا میں رام جنم بھومی میں ویراج مان رام للا کے گرب گرہ اس تھل پر سمتلی کرن کے دوران دیوی دیوتاؤں کے خنڈت مرتیوں کے ساتھ پراشین مندر کے اوشیس ملنے کے بعد لوگوں نے ٹویٹر پر اتحاسکار عرفان حبیبی اور رومیلا تھاپر پر حلہ بولتے ہوئے ان دونوں سے معافی کی مانگ کی ہے جبکہ بی جے پی نے کہا کہ سچ کو زیادہ دنوں تک چھپا نہیں سکتے جی ہاں دوستو تو یہ بڑی بات کہی گئی ہے تو دوستو آپ کو بتا دیں جس طرح سے رام للا کے گرب گرہ اس تھل سے پراشین مندر کا اوشیس ملے ہیں تو دوستو اس کو لے کر آپ کمنٹ سیکچن میں جے شری رام ضرور لگ دیجئے گا دوستو تاکہ بھاگوان کی کرپا بنی رہے سب پر اس سنکٹ کی گھڑی میں چلتے کر بڑی خبر کی اور دوستو جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ صرف آن لائن ہی نہیں ریلوے سٹیشن کاؤنٹر سے بھی ملے گا ٹکٹ جانے انڈین ریلوے کی نئی یوجنا ہے بتا دیں دوستو آپ کو آخر کار کیندر سرکار نے لوگ ڈاؤن میں ریایت دینا شروع کر ہی دیا ہے بھارتیہ ریلوے نے ایک جون سے دو سو سے زیادہ ٹرینگ چلانے کی گوشنا کی ہے لیکن اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ اب آپ آن لائن کے ساتھ ہی ریلوے سٹیشن کاؤنٹر سے بھی ٹکٹ خرید سکیں گے اس کے لیے ریلویبھا کی ٹیم سرکشہ کے سبھی انتظاموں کی سمکشہ کر رہی ہے ایک بار سبھی انتظام صحیح پانے کے بعد عام لوگوں کے لیے ٹکٹ کاؤنٹر کھول دیے جائیں گے ریل منتری نے امید جت آئی ہے کہ اگلے ایک سے دو دنوں کے بھیتر کاؤنٹر سے ٹکٹ کھریدنے کی سیوہ بحال ہو سکتی ہے تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ آن لائن تو سیوہ شروع ہو چکے ٹکٹو آن لائن تو ٹکٹ کی سیوہ شروع ہو چکے دوستو لیکن آپ لوگوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو آن لائن ٹکٹ بک نہیں کر سکتے ان کو اسٹیشن پر جانا ہی ہوگا وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنے جگہ کا ریلویشش اسٹیشن کا نام جنرل لگ دیجئے گا دوستو اور یہ تھی اب تک کی ساری بڑی خبریں آپ کو ہماری خبریں کیسے لگیں اگر ذرا بھی اچھی لگی ہو دوستو تو ابھی کر دیجئے اس ویڈیو کو اپنے بھائی بندوں میں شیئر وصف فیس بوک کو جہاں من کریں وہاں شیئر کر دیجئے اور ابھی کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک چینل کو کر دیجئے سبسکرائب بیل آئیکن دبائیے ساتھ ہی کمنٹ بوکس میں لکھ دیجئے گا جاہین جاہ وارت تو ملتے ہیں آپ سے اگلی بڑی خبر میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا گھر میں رہیے گا لوگڈان کا پالن کریے گا دوستو اور سوست رہیے گا پر ہو سکے تو گریبوں میں دان جدو کریے گا دوستو دھنیواد